چورا قرآن کی اصل میں اتنی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تسکیر ہے کیا ہے اسلوب؟ تسکیر تسکیر کیسے کہتے ہیں؟ ذکر کرنا اور انسان کی کمزوری کیا ہے؟ نسیان نسیان کیا ہے؟ بھول جانا کیا ہے تو انسان جب عام زندگی کا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے چیزوں کو بھول جاتا ہے اپنے آنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے اللہ کی کتاب کے میسج کو بھول جاتا ہے تو قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یاد کرو قرآن کہتا ہے اللہ کو نہیں بھول جاتا قرآن آپ کو اللہ کے جنہ یاد دلاتا ہے اپنے قرآن میں ایک ہی آیات بار بار آتی ہے میں ایک صحابی کا پڑھ رہی تھی تو وہ کہتا تھا ایک تہائی قرآن کا ہی ہی دونی ہے ایک تہائی قرآن کیا ہے توحید ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسے سور کمر میں ہیں وہ اس میں بھی آیات کی تقرار آ رہی ہے کسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سور رحمان میں بھی آیات کی تقرار آ رہی ہے ابھی آئی اعلیٰ ربکمہ تکا زیبان تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ بیٹ مل گیا ہمیں کہ بھئی ہمیں نہ بس ٹھیک ہے آگے چلو نہیں قرآن کا یہ معاملہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس پر غور و فکر کرو اگر یہ تینتیس دفعہ یہ تقرار آئی ہے تو تینتیس دفعہ تم اس پر غور و فکر کرو یہ تینتیس دفعہ کی تقرار تمہیں گے لازم کی اور قرآن کا اسلوب عام سائنٹیفک نولیج سے الگ ہے سائنس یا جو آپ یونیورسٹی ایڈیوکیشن ہے اس سے الگ ہے یونیورسٹی ایڈیوکیشن کی جو موڈرن لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چپٹر ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو اب ہم دوبارہ نہیں پڑھے گی نیو لے کے آؤں نہیں چیز ہونا چاہیے قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ نہیں وہی چیز رہے گی اور آپ اس پر پہلے غور و فکر کریں یہ آپ کو یاد کلا دا ہے اہدِ اللہ کو یاد کر لیں آپ دیکھیں اگر آپ کو ابھی کہوں کہ آپ کو کتنے کوئی واقعات یاد ہے قرآن کے تو آپ کو مشکل سے میرے خالے مگر میں زیادہ زیادہ ہوں تو شاید دس آپ دس کے لیے شاید ہاتھ کھڑا کریں حالانکہ دس کو نہیں ہے پیش امار اچھا اگر میں ابھی آپ کا ہاتھ کھڑا کرو ہوں کہ سورہ یوسف سے آپ نے کیا سیکھا یا سورہ یوسف کے کیا کیا چیزیں آپ کو یادیں تو آپ کو کچھ چیزیں یاد ہوں گی مگر میکسیمم چیزیں بھولی ہوئی ہوں گی ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے نا تو قرآن جو ہے نا آپ کو دورہ قرآن آپ کو اس لیے کروایا جاتا ہے اور اس کو ہر سال نئے سرے سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو اپنا رب یاد رہے اپنے رب کی باتیں یاد رہے اللہ کا سلام ہے نا اور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نیو محسوس ہوتا ہے بلکہ یہ ایسا نیو ہے جو آپ کو بھی نیو کر دیتا ہے قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بار بار پڑھی جائے اور اس سے انسان مستفید ہوتا جائے لیکن قرآن کو آپ بار بار پڑھتے ہیں اور اترا ہی زیادہ آپ اس سے مستفید ہوتے چلے جاتے ہیں تو قرآن دورہ قرآن اسی لیے اس لیے اس لیے کو زندہ کرنے کی ہے کہ جو تذکیر کا جو اس لیے کہ ذکر کیا کیا ہے اور ذکر کو اللہ کے ذکر کو بار بار یاد کیا جائے بار بار اس کو جہن میں لائے جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے یہ اصل میں قرآن کا اس لیے سمجھا رہی بات کہ دورہ قرآن کرنا کتنا ضرور بھی ہمارے لیے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کم کرتے ہیں مطلب ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہے لیکن سال میں اگر ایک دفعہ بھی میں آپ سب کو انوائٹ کرتی ہوں اور سب کے سب آئیں وہ حدیث یاد کریں جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اس تعلیم کے ساتھ اسلام کو زندہ کروں گا یعنی اسلام کو اور لوگوں میں پھیلاؤں گا اور اس طوران اس کی موت آگئی تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا سبحان اللہ یعنی آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچا سکے سوائے قرآن کی سوائے قرآن کی سٹڈی کے مجھے کوئی ایک عمل نکال کے دکھا دیں کہ جو آپ کو اتنا بابر کر اتنا بڑا درجہ دلانے والا ہوں ہے کوئی آپ کی نظر میں نہیں ہے نا اس لیے آپ قرآن اور اس طرح دورہ قرآن پڑھنا بھی اس لیے کرنا بھی اس لیے کہ ہم نے اسی نیت کے ساتھ مطلب نیت استوار کریں نا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ ہم قرآن پڑھیں تاکہ ہم اسلام کو زندہ کریں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی اور لوگوں کو بھی ادائی کے طرف لے کریں اور وہ چاہے ایک ہو چاہے وہ دو ہو چاہے وہ کتنے بھی لوگ ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی بات جو ہے لوگوں پر اثر نہیں کر لیں تو کوئی بات نہیں لوگوں کو ابھی آپ کو انکریشنز دیے جا رہے ہیں لوگوں کو جوڑ دیں نا آپ دین کے مدرسے سے جوڑ دیں میں اسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو لوگ دین کے مدرسے سے جڑے اور وہ ان سے زیادہ اچھا نکل گئے جنہوں نے ان کو جوڑا تھا ایسا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کا عجر پھر بھی کم نہیں ہوا یعنی آپ آرام سے گھر بیٹھے ہوئے آپ نے صرف بتایا تھا ان کو اور وہ اپنا بہترین کام کریں مگر آپ کا عجر پکا ہوتا جلا جا رہا ہے کیونکہ بتانے والے آپ ہیں تو بتانے کو بڑا فرق پڑتا ہے